السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم عدائیلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائیلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین اللہ تبردو عبادا درود پڑھئے محمد وآلہ محمد خدا وان تبارک وطالہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے فرزن حسین کے خون میں اور شہادت میں ایسی گرمی حرارت اور تڑپ موجود ہے جو ہمیشہ مؤمنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور کبھی تھنڈی نہیں ہوگی وہ حرارتِ حسینی وہ عشقِ حسینی ولولہِ حسینی و جذبہِ حسینی آج روزِ آشور فرد فردِ مومن کے دل میں موجود ہے اور اسے گرما رہا ہے اور اسے تڑپا رہا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہ اے علی کبھی بھی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور کبھی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا اسی طرح سید الشہدہ علیہ السلام کی شہادت کی گرمی و تڑپ یہ مومن کی علامت ہے فطرت کے پاک ہونے کی علامت ہے کہ جس دل کو جس فطرت کو خونِ حسین و شہادتِ حسین متعصد اور اس کے مدر عشقِ حسینی و عشقِ الہی بھر دے اور کبھی کبھی کسی منافق کے دل میں غمِ حسین داخل نہیں ہوگا ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اس پرآشوب دنیا کے اندر خدا ون تعالی نے مومنین کو یہ توفیق نایت فرمائی ہے کہ ایامِ عزا میں و آشور میں و تعصوہ میں اور تمام عمر خاندانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور خصوصاً ان ایامِ عزا میں آلِ رسول پر ڈھائی جانے والے ظلم و ستم کا سوگ اور ماتم و مجلس برپا کریں یہ وہ حرارت ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ لا تبرد و عبادہ اس کو کوئی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا وہ سرکاری و درباری مفتی ہوں یا وہ شیطانی حکومتیں و حکمران ہوں وہ کسی وقت بھی اور کسی بھی طرح سے امامِ حسین علیہ السلام کے خون سے شروع ہونے والی اس تحریک اور اس نہزت و اس اعزا کو روک نہیں سکتے آج پاکستان میں آشور ہے و پورا پاکستان سوگوار ہے مجالے سے اعزا جلوس اعزا و سلسل اعزا و اعزاداری کے گلی گلی میں برپا ہیں اعزادارانِ عزیز یہ جو خدا نے آپ سب کو و ہم سب کو توفیق نایت فرمائی ہے اور ہم بارگاہِ حسین علیہ السلام میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اس عقیدت کے ساتھ ساتھ ہمیں بصیرت زینبی کی بھی ضرورت ہے چونکہ اعزا کا یہ سلسلہ یہ مقدس سلسلہ اعزا کا سنتِ حضرتِ ثانیِ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے کہ کربلا کے شہادتوں کے بعد بی بی نے بہت دشوار حالات کے اندر اپنے بھائی کی اعزا کا سلسلہ شروع کیا و اعزا کو سنتِ اعزا کو قائم کیا اور اعیمہِ ہدا نے اس بی بی کی سنت کو احیاء کیا زندہ کیا اور حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہونے پائے ذکرِ سیدو شہدہ و اعزاِ سیدو شہدہ رکنے نہ پائے امامِ پنجم حضرتِ امام محمدِ باقر علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں حاضر تھے عمرِ مبارکِ امامِ پنجم کربلا میں کم تھی بعض روایات میں تین سال ذکر کی گئی ہے بعض نے پانچ سال لیکن اتنی عمرِ شریف تھی امام علیہ السلام کی کہ بہت سارے واقعات کربلا کے امامِ پنجم نے ذکر فرمائی ہیں اور جتنی حیاتِ مبارکہ امام نے بسر کی ہے خصوصی احتمام امام کا عزائِ حسین علیہ السلام برپا کرنا تھا خود امام علیہ السلام ذکر فرماتے ذکرِ سید و شہدہ بیان فرماتے اور بعض اوقات دوسرے افراد کو حکم دیتے اور خود بیٹھ جاتے سننے کے لیے اور دوسرے افراد کو حکم دیتے کہ آپ کھڑے ہو کر ممبر پہ بیٹھ کر میری جد کے مصائب بیان کرو میں سننا چاہتا ہوں اور دنیا کو سناؤ جب امامِ محمدِ باقر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے زہر کے ذریعے امام کو شہد کیا گیا اور امام کو علم ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے میں اپنی اولاد اپنی آل اور اپنے شیعوں سے جدا ہو رہا ہوں امام علیہ السلام نے اپنے جانشین و اپنے فرزن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو طلب کیا حاضر کیا اور وسیعتیں فرمائیں امانتیں اتا فرمائیں امامت کی اور ساتھ ہی ایک مبلغ درحم الدینار کا دیا اور فرمایا کہ یہ مبلغ آپ نے فقط ازاداری میں خرج کرنا ہے اور جگہ بھی بتائی کہ یہ ازاداری آپ نے مکہ میں ایام حج کے اندر منا میں جا کر ازادار حسین علیہ السلام برپا کرنی ہے اور امام سادق علیہ السلام ہر سال یا جب بھی مکہ معظمہ میں تشریف لے جاتے ایام حج کے اندر اپنے بابا کی وسیعت کے مطابق منا میں ازادار سید الشہدہ برپا کرتے یہ حکم ایامہ ہے اور حکم سید الشہدہ ہے و سنت حضرت ثانی زہرہ ہے وہ عمل جو ابھی آپ انجام دے رہے ہیں اور آج پاکستان میں آشور ہے دیگر ممالک میں بھی ہے بعض میں کل ہو چکا ہے بعض میں آج ہے اور یہ سب در حقیقت وہ سنت سیدہ ادا کر رہے ہیں عزیزان جس طرح حج خداون تبارک و تعالی نے مومنین کے اوپر واجب قرار دیا ہے جن کے اندر استطاعت ہے جو جا سکتے ہیں کعبات اللہ و حرم الہی میں وہ وہاں جائیں اور مناسے کے حج بجا لائیں عبادت الہی ہے اور آج کل جا رہے ہیں لوگ حج کرنے کے لئے لیکن حج کا ظاہر تو انجام دیتے ہیں حج کے بانی و جس کی سنت ہے حج اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ بانی حج حضرتِ ابراہیمِ خلیل ابراہیمِ بوتشکن ہیں حج کے جتنے عامال ہیں وہ سب تین ہستیوں کے نقش قدم ہیں حضرتِ ابراہیم نے جو کچھ انجام دیا وہ سارا حج بن گیا ہے حضرتِ اسمائیل نے جو کچھ کیا اس مقامات پر وہ حج بن گیا ہے اور تیسری ہستی حضرتِ حاجر ہیں جنہوں نے وہاں پر حج میں جو کچھ انجام دیا وہ مومنین و مسلمین کی عبادت بن گیا ہے حضرتِ ابراہیم نے عرفہ میں جا کر قیام کیا پھر اس کے بعد ایک اور سہرہ میں آئے مشعر میں اور پھر اس کے بعد منا میں آئے منا میں آ کر شیطان کو کنکریہ ماری اور اپنے فرزند اسمائیل کو مسلخ میں قربانگاہ میں جا کر لٹا کر ان کے گلے پر چھوڑی رکھی اور انہیں راہِ خدا میں قربان کرنا چاہا خدا ون تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ ابراہیم کے ان تمام عامال کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واجب و لازم قرار دیا ہے کہ تم زندگی میں ایک دفعہ ضرور مکہ میں جاؤ اور جا کر یہ ابراہیمی عمل انجام دو اور اسی طرح اسمائیلی عمل انجام دو قربان کرو بھی اور قربان ہو بھی قربان کرنا ابراہیمی عمل ہے اور قربان ہونا اسمائیلی عمل ہے اور اسی طرح حج کے اندر ایک بہتی مقدس عمل اور بہتی خوبصورت عمل اور بہتی اہم رکن حج کا قابعہ کے جوار میں موجود دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانا ہے صفہ اور مروہ کے درمیان دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جنہیں آج چھپا دیا گیا ہے سنگ مرمر کے ذریعے سے لیکن یہ چھوٹی دو پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان حضرت حاجر ام اسماعیل زوجہ جناب خلیل اپنے فرزند کو جب دیکھا کہ وہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے حضرت حاجر نے اپنے فرزند کو سیراب کرنے کے لیے کبھی صفا پر اور کبھی مروع پر دوڑ لگائی کبھی صفا کی جانب آئیں اور کبھی مروع کے جانب آئیں اور آ کر ندا دی صفا پر آ کر ندا دی حل من مونس کیا کوئی یہاں پر مونس موجود ہے اور پھر مروع پر جا کر ندا دی حل من انیسن آیا کوئی انیس یہاں پر موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے خاتون اے مخدرہ تو اس سنگلاخ درے میں تنہا کیا کر رہی ہے جہاں نہ آبادی ہے نہ بشر ہے نہ کوئی شہر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان تنہا اپنے شیرخار فرزند کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے جواب دیا کہ میں زوجہِ ابراہیم ہوں ابراہیمِ خلیل ہوں اور یہ نبیِ خدا یہ رسولِ خدا ہمیں یہاں پر حکمِ خدا سے چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے جنابِ جبریل نے پوچھا کہ اے مخدرہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہاں پر کس کے حوالے کر کے گئے ہیں جنابِ حاجر نے جواب دیا جس کے حکم پر وہ نبی بنے ہیں جس نے ان کو خلت عطا کی ہے اور جس نے اس کو جنابِ ابراہیم کو رسالت عطا کی ہے وہ امامت عطا کی ہے اسی کے سہارے چھوڑ کر ہمیں یہاں پر جا رہے ہیں حضرتِ حاجر نے سات چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان وہ سات چکر حاجی کا عمل بن گیا آج حاج مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرتِ حاجر کے نقش قدم پر کوئی دوڑ نہ لگائے صفا اور مروہ کے درمیان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے زیارتِ بیت اللہ کی اور آپ وہاں تشریف لے جائیں اور ابراہیمی عمل اسماعیلی عمل اور حاجر کا عمل وہاں پر انجام دیں گے عزیزان جس طرح حاج ابراہیمی ہے وہ اسماعیلی ہے وہ حاجر کا نقش قدم ہے لیکن آج ہم مشہدہ یہ کر رہے ہیں کہ اس حاج پر لوگ جاتے ہیں بظاہر آمالِ حاج بجالاتے ہیں رسوماتِ حاج بجالاتے ہیں کوئی اپنی تجارت کر کے آ جاتا ہے کوئی اپنا کاروبار کر کے آ جاتا ہے کوئی ٹرانسپورٹر پیسے کما کے آ جاتا ہے اور کاروان کا جو ٹورزم کا جو کمپنی مالک ہے وہ کمپنی پیسے کما لیتی ہے وہاں پر حاج کے متولی وہاں پر پیسے کما لیتے ہیں مسلم وغیر مسلم حاج سے فائدے اٹھا رہا ہے چائنہ فائدے اٹھا رہا ہے امریکہ فائدے اٹھا رہا ہے یورپ فائدے اٹھا رہا ہے آل سعود فائدے اٹھا رہے ہیں عرب فائدے اٹھا رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حج کے اندر یہ عرب ہوتلوں کے مالک بلڈگوں کے مالک بسوں کے مالک ٹکسیوں کے مالک دکانوں کے مالک حج کے ایک مہینے میں اتنا کماتے ہیں کہ سارا سال یورپ میں بیٹھ کر ایاشی کرتے رہتے ہیں اس کمائی سے عزیزان حج تو ہو رہا ہے partido لیکن اس کے اندر روح ابراہیمی نظر نہیں آتی اس کے اندر روح اسماعیلی نظر نہیں آتی اس کے اندر روح حاجری نظر نہیں آتی اگر یہ حج ابراہیمی ہو جائے اگر یہ حج اسماعیلی ہو جائے اگر یہ حج حاجری ہو جائے آج مسلمان ذلت و پستی سے نکل کر تمام دنیا کے سنم قدے بط قدے ویران ہو جائیں سارے بط ٹوٹ جائیں وہ بط شیطانی طاقتوں کے ہوں تو بھی ٹوٹ جائیں شیطانی حکمرانوں کے ہوں وہ بھی ٹوٹ جائیں وہ بط جس قسم کے بط بھی ہوں اگر ابراہیمی حج ہو جائے کوئی شیطان زندہ نہ رہے اس لیے کہ ہر سال ڈائی میلین مسلمان بلا کر تین میلین مسلمان بلا کر ان کو حج کی سرزمین پر ریہرسل کرائی جاتی ہے مشک کروائی جاتی ہے شیطان کو پائمال کرنے شیطان کو سرکوب کرنے کے لیے لیکن اگر یہ مسلمان جو حج پر جاتے ہیں اور تین میلین تیس لاکھ مسلمان ایک ساتھ مل کر اس شور شرابے میں شیطان کو پتھر مارتے ہیں سنگ مارتے ہیں تو آج دنیا میں کوئی شیطان نہیں ہونا چاہیے تھا نہ مغربی شیطان ہونا چاہیے تھا نہ مشرقی شیطان ہونا چاہیے تھا نہ کوئی سیاسی شیطان ہونا چاہیے تھا اور نہ کوئی مذہب کا لبادہ اوڑ کر شیطانی کرنے والا ہونا چاہیے تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہمیں شیطان نظر آ رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں شیطانیاں ہو رہی ہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ تین لاکھ مسلمان سالانہ شیطان کو جا کر سرکوب کرتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں لیکن ہر جگہ پھر بھی شیاطین ہی نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی علت یہ ہے کہ حج کے اندر روح ابراہیمی موجود نہیں ہے عزیزان ہر سال جاتے ہیں جا کر لاکھوں کی تعداد میں تین لاکھ حاجی پانچ لاکھ سے زیادہ دس لاکھ سے زیادہ بکرے زبا کر کے آ جاتے ہیں اتنے بڑے گوش کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اتنا گوش کا ڈھیر لگتا ہے کہ وہ بڑی ہیوی مشینوں کے ذریعے بلڈوزرز کے ذریعے سے اور بڑے کرینز کے ذریعے سے اس گوش کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور اتنا خون وہاں پر منا کی سرزمین پر بکروں کی قربانی سے بہتا ہے کہ اس کی ندیاں و نہریں بن جاتی ہیں اور گڑے کھود کر اس خون کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اگر یہ قربانیاں جو وہاں پر ہو رہی ہیں اگر مسلمان یہ قربانیاں دینا سیکھ جاتا عزیزان تو قربانی کے بعد مسلمان کی احسیت وہ نہ ہوتی جو آج موجود ہے آج تمام اسلامی دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی جو موجود ہے یہ بکرے زبا کر کے آ جاتے ہیں لیکن سنت اسماعیلی نہیں ہوتی روح اسماعیلی قربانی کے اندر نہیں ہوتی فقط ان کی توجہ نمائش کی طرف ہوتی ہے اور عزیزان جاتے ہیں صفہ و مروہ پہ جا کر صفہ سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفہ کی طرف ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف اس پہاڑی سے اس پہاڑی کی طرف سات دفعہ دور لگا کر آ جاتے ہیں لیکن اپنی ملکوں میں آ کر وہ خدا کی راہ میں اس بی بی کی سنت کو زندہ نہیں کرتے اور راہ خدا میں سائی نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے قدم نہیں اٹھاتے اس لیے کہ یہ جا کر نمائش کر کے آ جاتے ہیں لیکن روح حاجری ان کے عمل کے اندر موجود نہیں ہوتی اگر روح حاجر ان کے اندر موجود ہوتی تو آج ان کی کوششوں سے ان کے ملک پر امن ہوتے ان کے ملک آباد ہوتے ان کے ممالک ترقی یافتہ ہوتے ان کی صورتحال کچھ مختلف ہو جاتی عزیزان حاج تو رہ گیا جس طرح اللہ ماہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی آج مسجدیں زیادہ ہو گئیں آزانیں زیادہ ہو گئیں اور آزانوں کے اوپر نصب کی ہوئے لورڈ سپیکر بڑے ہیوی ہو گئے اور کئی کلومیٹر تک ان آزانوں کی آوازیں پہنچ رہی ہیں اور مقابلے کی آزانیں ہو رہی ہیں آزان کے مقابلے میں آزان ہو رہی ہیں لیکن کسی آزان کے اندر روح بلالی نظر نہیں آتی وہ روح بلالی جس کو رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے ارہنا یا بلال اے بلال جلدی کر آزان کہتا کہ میں بارگاہ خدا میں جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کر دوں وہ روح بلالی موجود نہیں ہے اگر ان آمال کے اندر وہ روح آ جائے آزانوں میں روح بلالی آ جائے اور حج میں روح ابراہیمی آ جائے قربانیوں میں روح اسماعیلی آ جائے اور کوششوں میں روح حاجری آ جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے امام خمینی یہ رہبر عظیم یہ رہبر حسینی یہ رہبر فاطمی یہ رہبر علوی یہ مکتب اسلام کا پرچمدار یہ علمدار حسین علیہ السلام اس زمانے میں جس نے وہی علم اٹھا کر دنیا کو بتا دیا کہ تحریک حسینی مری نہیں ابھی زندہ ہے نام حسین ختم نہیں ہوا ابھی زندہ ہے ابھی تو نام حسین گلیوں سے نکل کر ایوانوں کے اندر لہرائے گا ابھی نام حسین تمام دنیا کے اوپر چھا جائے گا اور اس علمدار حسین نے وہ پرچم ہاتھ میں لیا ہے ان کا یہ فرمانہ ہے امام خمینی کا یہ فرمانہ ہے کہ اگر حج میں ابراہیمی روح آ جائے تمام دنیا اسلام کے مسائل فوراً حل ہو جائے اور یہی علمدار حسینی اس زمانے میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر عزاداری کے اندر روح زینبی آ جائے تمام دنیا میں شیعہ کی مشکل حل ہو جائے عزیزان اگر حج زندہ ہو جائے جہان اسلام زندہ ہو جائے گا اور اگر عزاداری تو ہو رہی ہے روح زینبی اس کے اندر لانا ضروری ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ عزاداری میں بہت سارے کام ہیں جسے حج پہ لوگ جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں خریداری بھی کرتے ہیں خریداری کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے حج پہ جاتے ہیں جا کر بہت سارے اپنے دلچسپی کے کام کرتے ہیں اس کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیمی عمل وہی ہیں جو اللہ نے بتائے جو رسول اللہ نے تبلیغ فرمائے جو آئمہ ہدا نے تعلیم دیئے جو علماء نے اپنی کتابوں میں رقم کیے اور جو مبلغین نے ہمیں بتا دیئے وہ سب آمال ابراہیمی ہیں اب ممگنے ایک شخص ہندوستان سے جائے اپنے ہندی آمال انجام دے ایک شخص پاکستان سے جائے اپنے پاکستانی آمال انجام دے ایک شخص افریقہ سے حج کے لیے آئے افریقی آمال انجام دے اس لیے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ حج پہ آنے کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہے کہ آپ جتنے بھی اپنی علاقائی تحظیم کی نشانیاں لے کر آئے ہو ہندی اور پاکستانی اور ایرانی اور افغانی اور تورانی اور افریقی بن کر آئے ہو حج کے دروازے پر کھڑے ہو کر حرم خدا کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ تبدیلی لو اپنی علاقائی علامتوں کو مٹا کر الہی لباس لیب زیب تن کر لو اور سب کے سب اپنی علاقائی بولییں چھوڑ کر ایک الہی بولی بولنا چھرو کر دو پنجابی اور پشتو ختم کر دو اردو اور انگلش ختم کر دو افریقی اور سوائلی ختم کر دو اور سب کے سب ایک زبان بولو ایک زبان بولو تو تم ابراہیمی ہو جاؤگے اپنی اپنی بولیاں چھوڑ دو عزیز من ازاداری اسی حج کو زندہ کرنے کا نام ہے حرم کی حرمت بچانے کا نام ہے قابہ کی حرمت بچانے کا نام ہے قرآن کی حرمت بچانے کا نام ہے راہ اسماعیل زندہ کرنے کا نام ہے اس لیے کہ کربلا میں جو انسان پہنچے جو شخصیت پہنچی جو ہستی پہنچی ابراہیم ایک خاتون لے کر اور ایک شیرخار لے کر مکہ کی سنگلاک سرزمین پر پہنچا وارے سے ابراہیم اپنا سارا کمبہ لے کر سہرہ ایک کربلا میں جا پہنچا تاکہ میرا سے ابراہیم کو بچانا ہے اب ایک حاجر کافی نہیں ہے اب کئی حاجر کی ضرورت ہے اب ایک بچہ کافی نہیں ہے اب بہت سارے بچوں کی ضرورت ہے اب ایک ابراہیم نہیں کئی ابراہیم کی ضرورت ہے ان سب کو لے کر سہرہ ایک کربلا میں گیا کیا کہنے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ میرا سے ابراہیم کو بچانا ہے عزیزان اب روح زینبی ازاداری وہ سنت حضرت زینب ہے ازادار جب ازاداری میں آتا ہے حسینیہ میں آتا ہے تو آنے سے پہلے اپنی تمام وہ نشانیاں وہ ختم کر دے یہاں پر آئے نہ آئے میں فلاں سنگد کا آدمی ہوں میں فلاں امام برگاہ کا آدمی ہوں میں فلاں قوم کا آدمی ہوں میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں جو بھی ہو جس نسل سے تعلق رکھتے ہو جس قوم سے تعلق رکھتے ہو جب سنت حضرت زینب میں آ جاتے ہو جب حسینیہ حسین میں آ جاتے ہو جب مجلسِ عزا میں آ جاتے ہو تو یہاں پر ذکر اپنی اپنی بولیاں بھی چھوڑ دو اپنی نشانیاں بھی چھوڑ دو اپنے تعریفات بھی چھوڑ دو اور سب آ کر یک زبان ہو کر فقط ایک جملہ تمہاری زبان پر ہو جائے لبیک یا حسین 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 نا نا ایسے نہیں ایسے لبیک نہیں کہنا لبیک توجہ فرمائیں لبیک ایک ندا کا جواب ہے ایک پکار کا جواب ہے سید الشہدانِ کربلا میں عصرِ آشور کے بھی وقت وہی پہنچ رہا ہے قریب ہے آپ نے عزا کے لیے جو وقت انتخاب کیا آج آشور ہے اور دقیقاً وہ وقت پہنچنے والا ہے جس وقت میں سید الشہدانِ آپ سے کچھ طلب کیا تھا سید الشہدان پیاسے تھے ایک پیاس نہیں تھی دو پیاسے تھی ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک انسار کی پیاس لبیک کی پیاس نسرت کی پیاس پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا لیکن لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی ہے کھڑے ہو کر تنہا کہا حل من ناصرین یانسورونا حل من زاب بن یزبو ان حرم رسول اللہ آیا کوئی ہے میری نسرت کرنے والا کوئی ہے حرم و حرمت رسول بچانے والا تو اس حل من کا جواب ودا نہیں ہے کبھی بھی اسر آشور کا ماتم ودا کے نوح سے ختم مت کرو کہ حسین کو بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ میں نے تو حل من ناصر کہا تھا تو تو مجھے اللہ حافظ کہہ رہا ہے تو تو مجھے الودا کہہ رہا ہے تو تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے ودا چھوڑ کے جانے کو کہتے ہیں لبیک اپنا گھر چھوڑ کے حسین کے پاس آنے کو کہتے ہیں پس یہ آپ نے جو لبیک کہنی ہے یہ فقط ایک طالب علم یا خطیب کو نہیں کہنی اپنے مولا کو کہنی آج آشور ہے عزیزان آپ اس وقت تھنڈی چھاؤں کے اندر اچھے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب یہ ندان نکلی تھی ایک پیاسے گلے سے نکلی تھی اور گرمی کی شدت میں نکلی تھی ایک خستہ تن نے یہ آواز نکالی تھی اور ایک تنہا امام نے نکالی تھی ایک غریب نے یہ آواز نکالی تھی اور ایک وطر موتور نے یہ آواز نکالی تھی ایک خستہ حسین ایک تشنا حسین کی نالم ناصر قیامت تک گونج رہی ہے ساری دنیا سن رہی ہے تو اتنا ہزاروں کا مجمع حسین کو جواب دے رہا ہے تو جواب تو کم از کم اگر کوئی اور نہ سنے تو یہ شہر تو سن لے عزیزان اسی عشق حسینی و حرارت حسینی کے ساتھ وہ جو ہمیشہ آرزو کرتے ہو کہ مولو اے کاش میں کربلا میں ہوتا فنفوز و فوزن عظیمہ میں بھی آپ کے سامنے شہید ہو جاتا میں بھی آپ کے سامنے قربان ہو جاتا اس طرح سے سب نے مل کر لبے گیا حسین کہنا ہے ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں دفعہ بلند کر کے لبے گیا حسین 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 موسیقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو حسین کو لبے کہنے والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ اور ہمیشہ میدان میں اسی طرح لبے گوئیان حسین ابن علی رہو عزیزان یہی آپ کے لئے شرف ہے یہی آپ کے لئے سعادت ہے عزیزان عزاداری کس چیز کا نام ہے اس کے اندر روح زینبی ضروری ہے علاقائی رنگ تو ہے ہی ہے اس کے اندر ہر علاقے میں جائیں آپ پشتو علاقے میں جائیں تو کچھ پشتو کا رنگ اس پر نظر آتا ہے سرائیکی علاقے میں جائیں کچھ سرائیکی کا رنگ اس میں نظر آتا ہے پنجابی علاقے میں جائیں کچھ پنجابی کا رنگ اس میں نظر آتا ہے اردو علاقے میں جائیں کچھ اردو کا رنگ اس میں نظر آتا ہے ہندی علاقے میں جائیں کچھ ہند کا رنگ اس میں نظر آتا ہے ایران میں جائیں کچھ ایرانی رنگ اس میں نظر آتا ہے اس لیے یہ رنگتیں اور یہ رنگ اپنے عزا پر نہ چڑھا ہیں بلکہ وہ زینبی رنگ اپنی اوپر چڑھا لیں وہ زینبی انداز ہم خود اپنا لیں اس کے لیے عزیزان عزاداری کے آداب میں ہے کہ جب عزا کے لیے آؤ جب محرم آ جائے عزاداری مومنوں میں وحدت کا نام ہے مومنوں کو جوڑنے کا نام ہے مومنوں کو آپس میں قریب کرنے کا نام ہے مقابلے کی عزاداریاں نہ ہو مخالفت کی عزاداریاں نہ ہو ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی عزاداریاں نہ ہو عزاداری مومنوں کے اتحاد کا نام ہے مومنوں کی وحدت کا نام ہے اور وہ حسرت حسین ابن علی تھی حسین چاہتے تھے سارے کربلا میں آ جائیں مومن تھے لیکن کوفہ بیٹھے رہے کوئی بسرہ بیٹھا رہا کوئی کہاں بیٹھا رہا آج کا دن گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے آج کا دن میدان میں حاضر ہونے کا نام ہے حل من ناصر کی صدا کا جواب دینا ہے اور آپس میں آپ نے اتحاد و وحدت قائم کرنا ہے عزاداری مومنوں کی وحدت کا نام ہے عزاداری مسلمانوں کے اتحاد کا نام ہے روح زینبی کی عزاداری تمام عمد مسلمہ کے لیے ہے عزاداری اہل سنت کو اس عزاداری میں لانا ضروری ہے یہ عزاداری اہل سنت سے بھی تعلق رکھتی ہے وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کی آل کو کلمہ بچانے کی خاطر کربلا میں مارا گیا ہے سنی کو بچانا بتانا ضروری ہے اے برادر اہل سنت تجھے جو توفیق ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی یہ کلمہ کس نے بچایا ہے یہ کلمہ کس نے تجھ تک پہنچایا ہے کم از کم تو اس کا احسان مند تو ہو جا اس کا شکر گزار تو ہو جا اور اس کو بتائیں کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ قرآن کی حرمت بچانے والا کون ہے یہ مسجدوں کی حرمت بچانے والا کون ہے حج کی حرمت بچانے والا کون ہے اور اسلام کی حرمت بچانے والا کون ہے ان حرمتوں کا پاسدار اور ان حرمتوں کا پاسبان کون ہے وہ فرزند رسول نواسائی نبی ہے اور تو آشور کے دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے آشور کے دن تو نے ازاداری کو فقط شیعوں کا کام سمجھ لیا ہے نہ عزیز آنمن میں یہ کہوں گا ازاداری انسانیت کا فیل ہے انسانیت کا فیل ہے جو بھی انسان ہے جس کے اندر ضمیر موجود ہے جس کے اندر فطرت موجود ہے وہ نام حسین پر آشور کے دن باہر نکلنا چاہیے اس کو اس جلوس عظام شرکت کرنی چاہیے اس کو شریک ہونا چاہیے اس ملک کے حالات بگاڑ دیئے گئے خراب کر دیئے گئے دہشتگرد پالے گئے ان کی مدد کی گئی ان کی سپورٹ کی گئی ملک نامن ہوا اور دہشتگردی کر کے اس ازاداری کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کی صفوں میں تقسیم اور دراد ڈال دی گئی ایک طرف شیعہ کر دیا گیا ایک طرف سنی کر دیا گیا کرفیو لگا کر سنی کو عظام آنے سے منع کیا جاتا ہے عزیزان یہ واجب ہے ہمارے اوپر ہمارے رہبر کا فرمانہ ہے اس دور میں جس نے پرچم و علم حسین بلند کیا ہوا ہے اس کا یہ فرمانہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا حرام ہے ممنوع ہے اور جرم ہے کسی مجلس میں کسی ممبر سے مسلمانوں کے مقدسات پر کوئی حملہ نہ ہو آج ہر مسلمان پر شیعہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان سنی بھائیوں کو جا کر ان کی غلط فہمیہ دور کریں ان کو مطمئن کریں اس پراپوگنڈے سے ان کو نجات دیں جس کی زد میں یہ آگئے ہیں جو شیطانوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ازاداری بطتوں کا نام ہے نہ عزیز من نہ برادر من اے مسلمان ازاداری بطتوں کا نام نہیں ازاداری سنت حضرت زینب ہے ازاداری کربلا کا تسلسل ہے ازاداری اسلام کا دفاع ہے ازاداری اسلام کی پاسبانی ہے ازاداری کے ذریعے سے ہر چیز کی حرمت باقی رہے گی یزید حرمت شکنی کا نام ہے یزیدیت حرمت شکنی کا نام ہے اب ایک طرف سے نام نہاد علماء نما جنہوں نے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں ڈال کر انہیں بدزن کیا ہے انہیں تقسیم کیا ہے اور دوسری طرف سے ایسی کھٹ پتلی حکومتیں جو آشور کے دن کو ڈینگی ڈے قرار دے رہی ہیں پڑھو گا آج آپ نے اخباروں میں اخباروں میں آیا کہ جو اہل سنت ہیں اس طرح کا نوٹفکیشن جاری ہوا کہ شیعہ ازاداری کریں اور سنی ڈینگی ڈے منائیں یہ اہل سنت کی توہین ہے یہ اسلام کی توہین ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے یہ کربلا میں کربلا کی توہین ہے یہ آشورہ کی توہین ہے وہ مفتی جس کی طرف ابھی برادر نے اشارہ کیا جس نے کہا کہ آشورہ جشن کا دن ہے جو کہ بنوہ میں یہ ہے اس کو جشن کا دن منانا چاہتے تھے وہ جشن ہے وہ جزید کی کامیابی کا دن اس کو منانا چاہتے ہیں اس سے بدتر عمل انہوں نے کیا کہ آشورہ کو ڈینگی ڈے قرار دیا اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ان اہل سنت برادران کو بتائیں ان کو اپنی مجالس میں لائیں انہیں بتائیں آشورہ ڈینگی ڈے نہیں آشورہ الہی دن ہے یوم اللہ ہے آشورہ یوم اللہ ہے اور اللہ کا قرآن میں فرمانا ہے اے رسول ذکرہم بے ایام اللہ ان مومنوں کو ایام خدا یاد دلاؤ اگر ایام اللہ زندہ رکھیں گے تو ان کے پاس دین زندہ رہے گا اگر ایام اللہ بھول جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا میں یہ عرض کرتا ہوں ان سب سے برادران اگر آشورہ تم نے زندہ رکھا ہوتا اگر محرم کا احترام کیا ہوتا تو آج تمہارے بڑے لیڈروں پر شہید کا مفہوم گم نہ ہو گیا ہوتا وہ یہ نہ کنفیوجن کا شکار ہو جاتے کہ شہید کس کو کہتے ہیں آیا دہشتگرد کو شہید کہتے ہیں قاتل کو شہید کہتے ہیں مقتول کو شہید کہتے ہیں وہ جو پاکستانی فوجی کو شہید نہیں مانتے دہشتگرد کو شہید کہنے پر مصر ہیں یہ کون لوگ ہیں جو خود بھی آشورہ سے دور ہوئے یوم اللہ سے دور ہوئے اور اپنے پیروکاروں کو بھی دور کر رہے ہیں تو یوں نہیں کہ شہید گم ہو جائے گا تم سے اسلام بھی گم ہو جائے گا قبلہ بھی گم ہو جائے گا کعبہ بھی گم ہو جائے گا اسلام کی طرف واپس آنے کے لیے ایک در کھلا ہوا ہے اور وہ در حسینیت کا ہے اور حسینیت کے در کے لیے سلسلہ اعزا ہے اس عزاداری میں آؤ اس یوم اللہ کو زندہ کرو یوم اللہ کے تقدس کی حفاظت کرو اس کو ڈینگی ڈے قرار دے کر اس کی توہین نہ کرو مسلمانوں کو اس سے دور نہ کرو حکومتوں سے ہمیں توقع نہیں کہ مسلمانوں کو عزا کے اندر شریک کریں گی ان کا کام روکنا ہے یہ جہاں سے کھاتے ہیں جن کا فضلہ وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ آشورہ و عزا و تشیعیوں سے دوسروں کو دور کرو مجالس کے اندر اہل ممبر کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مجالس سے بھگائیں بلکہ مسلمانوں کو مجالس میں لائیں محبت اہل بیعت بڑھائیں نہ کہ بیٹھ کر توہینہ میز الفاظ یا ایسی شدت پسندی دیکھائیں جس سے ان کی دلازاری ہو ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے ان کو یہ پیغام سنانے کی ضرورت ہے آپس میں تحد و وحدت کی ضرورت ہے عزیزان آپ کے لئے ازاداری کے لئے جو نقشے شیطانی کھینچے جا رہے ہیں خطرناک نقشے ہیں محدود کیا جا رہا ہے ہر بہانے سے ازاداری کو محدود کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے مجالس کرانے والوں پر مجالس کے شرقہ پر بم دماغوں کے ذریعے سے ایف آئی آر کے ذریعے سے پابندیوں کے ذریعے سے خوف و حراس کے ذریعے سے درانے دمکانے کے ذریعے سے لیکن یہ خام خیال ہیں کہ جو سلسلہ لہو سے شروع ہوا ہے جو سلسلہ شہادتوں سے شروع ہوا ہے اسے موت کی دھمکی سے کیسے چھپایا جا سکتا ہے اسے کیسے روکا جا سکتا ہے اگر یہ رک نہ ہوتا کربلا میں ہی رک جاتا چھپایا جا سکتا ہے کیسے رک جا سکتا ہے کیسے رک جا سکتا ہے اس ازا کے اندر روح زینبی لانا ضروری ہے روح زینبی پیغامِ کربلا پیغامِ سیدہ شہدہ مقصدِ سیدہ شہدہ گلی گلی لے کر جائیں کہتے ہیں آپ جلوسوں پر پابندی لگاتے ہیں یہاں تک آؤ یہاں سے آگے نہ جاؤ اس گلی میں نہ جاؤ اس سڑک میں نہ جاؤ اہلِ سنت کو ساتھ شامل کریں تمام مسلمانوں کو سامل کریں سب کا ہے یہ جلوسِ عزا کیونکہ یہ پیغام سب تک پہنچنا ہے بی بی نے جس حالت میں پیغمبری کی پیغامِ کربلا لیا اور پھر لے کر گئی ہم آج اس حالت میں نہیں ہیں آج آپ کے سب سارے پرسکون اپنے آباد گھروں میں ہیں زینب لٹا ہوا گھر چھوڑ کر کربلا کا پیغام پہنچانے گئی اور ایک بی بی ایک خاتون جس حالت میں بی بی گئی پیغامِ کربلا پہنچانے آج شاید کسی مرد میں بھی اتنی جرت نہ ہو سکے اس حالت میں وہ پیغام دنیا تک پہنچائے عزیز امن آج کوئی ہے کوئی بتا سکتے ہیں کہ جس کو آلِ رسول کی محبت کے سلسلے میں اتنا مارا گیا ہو اس کی پیٹ پر اتنے تازیانیں مارے گئے ہو کہ اس کی پیٹ سیاہ ہو گئی ہو کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے لیکن وہ جو پیغامِ کربلا لے کے گھر گھر گئی ہر بازار میں جا کر سنایا ہر دفتر میں جا کر سنایا ہر دربار میں جا کر سنایا ڈری نہیں سیمی نہیں ججک بھی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں سناتی تھی علی کے لہجے میں سناتی تھی تاکہ ساری دنیا کو پتا جال جائے پیغام کیا ہے اس پیغام کی پیمبری کیا ہے اور یہ بتا رہی تھی اپنے شیعوں کو اے شیعوں تم چھاؤں میں بیٹھ کر تو کم از کم اتنا کام کرو جو میں دھوب میں کھڑے ہو کے کر رہی ہوں تم پر امن رہو پر تو وہ کام کرو جو میں نا امن بازاروں میں کھڑے ہو کر کر رہی ہوں تم اپنے حسینیوں میں بیٹھ کر تو بات کرو جو میں یزید کے دربار میں بات کر رہی ہوں ہم اپنے محول میں بھی آج خالص شیعہ مجمع میں بھی آج کسی خطیب و ذاکر کی جرت نہیں ہوتی وہ پیغام پہنچائے جو بی بی نے خالص یزیدی محول میں بیان کی تھی جہاں پر صرف یزیدی تھے یزید و یزیدی موجود تھے وہاں پر بی بی نے یہ پیغام سنایا جہاں کوئی حامی نہیں تھا بلکہ جب بی بی داخل ہوئی اس دربار میں پوچھتی ہے جب نگاہ ڈالی دربار پر بی بی نے تو پوچھنے لگی کیا اس محفل میں کوئی مسلمان موجود ہیں یعنی پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہے اگر کوئی موجود ہے تو وہ سن لے میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو جو یزید کو خطاب کر کے کہتی ہے محلن یا یزید اے یزید ذرا رک رک کے جا اتنا تیزی تیزی نہ دکھا تجھے معلوم نہیں تو سمجھتا ہے تو تاج و تخت پر بیٹھ کر تاج پہن کر تخت پر بیٹھ کر تو احساس عزت کر رہا ہے اور ہمیں رسیوں میں باندھ کر تو یہ تأثر دینا چاہ رہا ہے کہ تُو نے ہمیں ذلت میں ڈال دیا ہے عزت وہ ہے جس کو اللہ عزت دے اور عزت والا رسیوں میں ہو تو بھی عزیز ہوتا ہے اور زلیل تخت پہ بیٹھ جائے تو بھی زلیل ہی ہوتا ہے یہ بنت علی کے الفاظ ہیں یہ لہجہ کون اختیار کر سکتا ہے آج کس کی جرت ہے عزیزان ہم اپنے علاقائی رنگ تو چڑھاتے ہیں عزا پر اپنی خاص طرز سے تو کرتے ہیں عزا اس عزا کے اندر روح زینبی لانا ضروری ہے بصیرت زینبی لانا ضروری ہے آج جبکہ دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو عزا سے شیعہ کو حراسان کیا جا رہا ہے اور سنی کو متنفر کیا جا رہا ہے ہم نے اہل سنت کی اس دوری کو ختم کر کے ان کو عزا میں لانا ہے اور شیعہ کے دل سے خوف و حراس نکال کے اس کے اندر جرت زینبی پیدا کرنی ہے یہ ضروری ہے عزا کے اندر ڈر و مت خوفزدہ نہ ہو مجالس پہ پابندی لگاتے ہیں میں نے کل بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ عزاداری کی یہ مجالس جو اس طرح سے اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں بہت ضروری ہیں کہ سارے مومنین مل کر بڑی بڑی مجالس حسینیہ کے اندر اپنے علاقے کے مرکز کے اندر تشکیل دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعظام محرم و سفر میں عید کر لیں ہر مومن کم از کم اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرائے ہر مومن پیسوں والی مجالس نہ کرو جس پہ خرچہ کرنا پڑے نہ شرقاء کو کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے توفیق ہے تو کچھ دے دو تو ٹھیک ہے آپ کی توفیق کی بات ہے لیکن مجلس کے لیے خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے پیشاوروں کو نہ بھلو تقریروں کے لیے کیوں؟ کہ مجلس کی عزا ہے مجلس عزا کی خطابت بی بی پیشاوروں کے سپورد نہیں کر گئی تھی یہ نہیں فرما گئی تھی کہ میرا بھئیہ قتل ہو رہا ہے میری اولاد قتل ہو رہی ہے آل رسول زبا ہو رہی ہے کہ تاکہ کچھ لوگ آئیں آل رسول کی باتیں کر کے پیسے کمائیں لاکھوں روپے لیں عزیزان عزا فروشی نہ ہو سوگ فروشی نہ ہو مسائب فروشی نہ ہو پیشاور لانا ضروری نہیں ہے بلکہ جتنا ہو سکے پیشاوروں سے اس عزا کو نجات اتا کرو آپ خود مجالس پڑھو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے مومنین کے اندر ریبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں مجلس یاد کتاب لے لو مجلس کی اور آپ بیس آدمی تیس آدمی پچاس آدمی سو آدمی ایک گھر میں بیٹھ کر آپ ہی میں سے ایک آدمی کتاب پڑھنا شروع کر دے دوسرے سنیں یہ ذکر زندہ رہے گھر گھر زندہ رہے پیشاور لانا ضروری نہیں ہے آج ہماری بھی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب تک پیشاور ہمیں پیشاوری کے ذریعے رولائے نہیں ہمیں رونا نہیں آتا عزیزان کیا نامِ زینب رونے کے لیے کافی نہیں ہے کیا پیشاور کا آنا ضروری ہے ان پیشاوروں سے بھی جنہوں نے آ کر مجالے سے حسین کو صرف پیشاوری بنا دیا ان سے بھی اس کی نجات ضروری ہے خود مومنین یہ کام کریں نہ باری خرچے کریں آسان تنین طریقے سے جس دن میسر ہے فرصت ایک محلے کے لوگ گھر گھر باریاں رکھ لیں اپنی ایک دن ایک گھر میں دوسرے دن دوسرے گھر میں تیسرے دن تیسرے گھر میں اگر کوئی مبلغ نہیں ملتا اگر کوئی فرشناس نہیں ملتا پیشاوروں کو بھولانے کی ضرورت نہیں اور کتاب پڑھو خود کتاب پڑھو اگر کتاب پڑھنا مشکل ہے نہیں پڑھ سکتے سیڈی کے سٹ لگا کر اپنے گھر کے اندر ذکر حسین ابن علی زندہ کرو جس گھر میں حسین کا ذکر ہوگا اس گھر کے بچے راہ حسین ابن علی پر جائیں گے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے بیراروی کا شکار ہو گئے میں ہم کیا کریں میں انہیں یہی ارز کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں مجلے سے حسین ابن علی رکھو مجلے سے حسین ابن علی کا اور کوئی نتیجہ ہو یا نہ ہو عزیزان تیرے گھر کے اندر نام حسین کی برکت آ جائے گی تیرے بچے رائے راس پر آ جائیں گے تیرے بچے دین خدا کی طرف آ جائیں گے تجربہ کر کے دیکھ لو اپنے گھروں کے اندر یہ مجالس برپا کرو پھر اس کا اثر اپنی اولاد پر اپنی خواتین پر اپنے محلے پر اپنے پڑوسیوں پر دیکھو اور اہل سنت کو شامل کرو اور اہل سنت سے بھی تقاضہ کرو کہ حسین ان کے بھی ہیں رسول ان کے بھی ہیں یہ میراس ان کی بھی ہے وہ بھی اپنے گھروں میں مجالس رکھیں وہ بھی اپنی مساجد میں مجالس رکھیں اور ان کی مجالس میں بھی شرکت کرو اور ان کے ساتھ بھی ملو تاکہ یہ دنیا کو شیطانوں کو پتا چل جائے کہ یزیدی حربہ کامیاب نہیں زینبی سنت کامیاب ہے حسین کامیاب ہے یزید کامیاب نہیں ہے تفرقہ موسیقی 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 حج ابراہیمی ہو جائے ازاداری زینبی ہو جائے دنیا پر حسینیت کا نظام قائم ہو جائے گا اس ازاداری کو ایک بڑا مقدس عمل سمجھ کر انجام دینا ہے صرف ایک رسم نہیں ہے ازاداری نہ بزم ہے یہ مجلس بزم نہیں ہے ازاداری رسم نہیں ہے ازاداری رسم ہے رسم جنگ ہے جنگ حسینی و جنگ زینبی کا نام ازاداری ہے اور ازاداری عظم کا نام ہے عظم حسینی و عظم زینبی کا نام ازاداری ہے یہ بزم بن گئی یہ رسم بن گئی پیشاور آگے انہوں نے آ کر پیشاوری شروع کر دی فیسے لینا شروع کر دی تعجب کی بات ہے جس نے حسین کو پتھر مارا اسے انعام ملا جس نے حسین ابن علی کو تیر مارا اسے انعام ملا جس نے کسی بی بی کی چادر کھینچ کے اتاری اسے بھی انعام ملا اور آج اس پتھر کا واقعہ پڑھنے والے کو بھی انعام ملتا ہے کب تک ردائے بطول پہ لوگ انعام لیتے رہیں گے اے ازادار اولاد فاطمہ اس تقدس ازا کو بھی تونے بچانا ہے عزیزان وہ وقت بلکل قریب ظاہرا نہ پہنچا ہے زہر کا وقت گزر چکا ہے اور اب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی تنہا ہے فاطمہ کا لال تنہا ہے یہ مجمع عظیم ہے یہاں پر آج ہمیں توفیق ہے اتنی تعداد میں مل کر جس مولا کو رو رہے ہیں وہ اس وقت اسی لحظے تنہا ہے وطرن موتور زیارت ناموں میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ الوطر الموتور وطر موتور تنہا تنہا جس کا کوئی بھی نہ رہا ہو جب بلکل حسین تنہا ہو گئے سہرہ کربلا میں ندا دی یا فرسان الحجا میرے شیروں کہاں سو گئے میرے شیروں کہاں سو گئے ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا حبیب کہاں ہو نافے کہاں ہو زہر کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو میرے اکبر کہاں ہو آج تمہارے مولا تنہا ہو گئے حسین نے دائیں دیتے جا رہے ہیں یا فرسان الحجا میرے شیر کہاں سو گئے امام فرماتے ہیں گنج شہدہ میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر صبح سے حسین نے لاشیں لا کے رکھے ہیں جا کر فرماتے ہیں میرے شیروں تم یہاں سو رہے ہو تمہارا مولا تنہا ہو گیا حسین غریب ہو گیا تنہا وطر موتور ہو گیا اب کوئی نہیں رہا حسین ابن علی کا سید الشہدہ گنج شہدہ سے آتے ہیں اپنے خیمے میں آ کر جناب زینب اولیہ سے فرماتے ہیں بہنا وہ جو میں نے مدینے میں پرانا لباس دیا تھا وہ نکال کے مجھے دے دینا بی بی نے جب پرانے لباس کا سنا رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگی بھی یا کیا جدائی کا وقت آہ پہنچا ہے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی یا پرانا لباس طلب کرے بس سمجھ لو اس کے بعد جدائی ہو جانی ہے امام فرماتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے سید الشہدہ نے وہ پرانا لباس لیا اس کو جگہ جگہ سے سراخ کرنا شروع کیا پار دیا بی بی فرماتی ہیں بھی یا یہ تو پہلے ہی پرانا پوسیدہ لباس ہے اس کو آپ پھاڑ بھی رہے ہیں سراخ بھی کر رہے ہیں اے غیور شیعو ذرا سنو اپنے غیور مولا کا جواب سنو مولا کیا فرماتے ہیں حسین کیا فرماتے ہیں بہنہ بڑے کمینے دشمن سے میرا پالا پڑا ہے بڑے زلیل دشمن سے پالا پڑا ہے بڑے رزیل دشمن سے میرا پالا پڑا ہے مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ میری لاش کو لوٹنے کے لئے آ جائیں گے میری لاش کو لوٹ کے لے جائیں گے میری تلوار بھی لوٹ لیں گے میری زرا بھی لوٹ لیں گے میری دستار بھی لوٹ لیں گے میرا امباما بھی لوٹ لیں گے میرا لباس بھی لوٹ لیں گے مجھے معلوم ہے یہ لٹیروں اور رہزنوں کا لشکر ہے میں اس لیے اپنے معمولی لباس کے نیچے پھٹا پرانا لباس پہن رہا ہوں کہ شاید اس کو پرانا اور پھٹا ہوا سمجھ کر چھوڑ جائیں اس لیے کہ پسے شہادت بھی میں اپنے تن کی اریانی برداشت نہیں کر سکتا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا جسم ننگا ہو جائے حسین اپنی لاش کو بھی اریان نہیں دیکھنا چاہتے سید الشہدہ نے وہ لباس پہنا اس لباس کی اوپر معمولی لباس پہنا وہ لباس پہن کر اوپر زرا پہنی اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ساری بی بیوں کو اکٹھا کرو میں آخری سلام لے لوں جناب زینب علیہ نے ساری بی بیوں کو اکٹھا کیا بی بیاں اکٹھی ہوتی ہیں سید الشہدہ کے گرد حلقہ بناتی ہیں اور سید الشہدہ کو خیمے سے رخصد کرتی ہیں ہر بی بی لپٹ کر عدب بجال آ رہی ہے احترام بجال آ رہی ہے ایک کوہرام ہے سیدانیوں کا خیمہ حضرت زینب کے اندر ہر بی بی بڑھ کر سید الشہدہ کے بوسے لے رہی ہے ایک بچی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہی ہے ایک بی بی نے بازو تھام کر چومنا شروع کر دیا ایک بی بی کندے پہ بوسا دے رہی ہے لیکن زینبی علیہ بار بار گردن کو چومتی ہے بار بار گردن پہ بوسے دیتی ہے سیدانیوں نے روتے ہوئے حسین علیہ السلام کو رخصد کیا امام نے سلام کیا اور رخصد ہوتے ہیں چند قدم امام آگے بڑھتے ہیں اور زلجنہ کے قریب آتے ہیں زلجنہ پر سوار ہونے کے لیے زلجنہ کی لگام پکڑ کے دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں آج پہلی دفعہ ہے زندگی میں پہلا وقت آ گیا جب حسین نے تنہا سوار ہونا ہے آج سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں نہ اکبر موجود ہے نہ عباس موجود ہے نہ شہزاد موجود ہے کوئی بھی موجود نہیں ہے نہ انسار موجود ہے کوئی بھی حسین کو سوار کرنے والا نہیں امام تنہا سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں میدان کی طرف لیکن زلجنہ حرکت نہیں کرتا امام دوبارہ ایڑ لگاتے ہیں لیکن زلجنہ قدم نہیں اٹھاتا امام نے اس زلجنہ کو خطاب کیا تو بڑا باوفا حیوان ہے تو صبح سے میرے ساتھ میدان میں جا رہا ہے لاشے اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے تو نے پانی نہیں پیا تو نے چارہ نہیں چرا تو پیاسا بھی ہے میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے بس آخری دفعہ حسین کو لے جا بس میں واپس نہیں ہوں گا اے زلجنہ مجھے آخری دفعہ میدان لے جا لیکن زلجنہ قدم نہیں اٹھاتا کیوں قدم نہیں اٹھاتا امام نے زلجنہ کی نگاہوں کا تاقم کیا پھر اس کے بعد حسین سے زین چھوٹ گئی پھر حسین نیچے آگے زمین پر وہ بڑا قیامت کا منظر ہے صرف وہ باپ جانتا ہے جس کو کبھی زندگی میں یہ دیکھنا ملا ہو وہ باپ جانتا ہے وہ کیا منظر تھا جو حسین کو مل گیا حسین سے زین چھوٹ گئی کیا دیکھا چھوٹی سی بچی گھوڑے کی ٹنگوں سے لپٹ کر رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کے نہ جانا میرا بابا تشنا ہے میرا بابا پیاسا ہے میرا بابا خستا ہے میرا بابا بظلوم ہے میرا بابا پیاسا ہے اور بچی کیا کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے اگر میرے بابا کو لے کے جانا تو ذرا نرم زمین پر اتارنا میرا بابا خستا ہے سید و شہدانی بچی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کیا سینے سے لگا کر کیا فرماتے ہیں میری بیٹی اور میری بچی تیرے رونے کا یہ وقت نہیں ہے تو یہاں پہ نہ رو تو نے رونا ہے ابھی کوفہ کے پازاروں میں شام کے زندانوں میں رونا ہے میری بیٹی اگر تو دکھ پر ہی بین کرتی رہی تو اس طرح سے فریادے کرتی رہی حسین میدان میں نہیں جا پائیں گے اور ماں زہرہ منتظر ہے بابا علی منتظر ہے بابا محمد منتظر ہے سید و شہدانی بچی کو پھوپی کے حوالے کیا اور فرماتے ہیں بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا اور جب سونے کا وقت آ جائے اسے سینے پہ سولا لینا اس کے بعد بچی کو اپنے بابا کا سینہ نہیں ملے گا حسین دوبارہ بچی کو دے کر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ذل جناب پر سوار ہوتے ہیں اور اس کو میدان کی طرف ایڑ لگاتے ہیں سید و شہدان چند قدم میدان میں جاتے ہیں اور جناب زینب علیہ بھی خیمے سے نکل کر پیچھے چند قدم چلتی ہیں سید و شہدان نے احساس کیا کہ بہن پیچھے آ رہی ہے فاطمہ کی بیٹی پیچھے میدان آ رہی ہے گھوڑے کو روک دیا روک موڑ کر فرماتے ہیں خبردار ذینب جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا خیمے کے اندر رہنا اس وقت بی بی کیا فرماتی ہے کہ بھئیہ اگر جا رہے ہو مقتل میں ہمیں آخری زیارت تو کراتے جائے اتنا جلدی نہ جائے بی بی نے کیا فرمایا محلن محلہ یابن زہرہ اوہ فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ چلو اتنی بھی کیا جلدی ہے یہ حسین صورت ہمیں دکھاتے رہو مولا چلے جاتے ہیں اور بی بی در خیمہ بھی بیٹھ جاتی ہے حسین علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی ازادارو وہ وقت آ گیا ہے ابھی وہی لحظہ ہے اسی لحظے رو رہے ہیں حسین علی کو اب امام نے جنگ شروع کی پیاسے حسین نے جنگ شروع کی امام جب وار کرتے دشمن پر ساتھ تکبیر بلند کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی جناب زینب کے دل مطمئن ہو جاتا ابھی میرا بھیا زندہ ہے ابھی فاطمہ کا لال زندہ ہے ابھی پیاسہ حسین زندہ ہے ہر تکبیر کے بعد بی بی مطمئن ہو جاتی لیکن ازادارو یہ وہی وقت قریب آپ پہنچا ہے شاید وہی لحظے ہو جن لحظوں میں آپ رو رہے ہو ایک دفعہ تکبیر بلند ہونا ختم ہو گئی اور کربلا میں کوہرام مچ گیا گردوں کو بار اٹھنے لگا زینب سمجھ گئی میرا بھائیہ زین پہ نہیں ہے میرا بھائی زمین پہ آ گیا در خیمہ چھوڑ کر تل زینبیہ پہ چلی گئی بڑا قیامت کا منظر دیکھا حسین سجدے میں ہے شمر علیین خنجر لراتا ہوا آ کر حسین کی پشت پر زانو رکھا پشت سے گردن پہ خنجر چلانے لگا زینب کی آواز رہی وہا حسین وہا بظلومہ وہا فاطمہ وہا علیہ ماتم حسین